نمشکار ایک بار پون آپ سبھی کا سواکت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اومپس کلاس اکمپیٹیشن بینچر آف سائنس کمچ کرمی دھمچالا میں جیسا کہ آپ دھم نیڈ میں دیکھے چکے ہیں کہ آج ہم آپ کا کنفیزنگ ورک کا لیکچر پور کرنے والے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کے تین آپ کی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر دی ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھیں تو آپ ہماری پیلیش جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کی ایم سیوی کوشن کو لے کے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی جو اگزام میں جو لیول رہتا ہے اگزام میں پوچھنے کا کنفیزنگ بھو کی ٹوپک سے وہ کس پرکار سے پوچھے جاتے ہیں جلدی سے ہم آج کی جو آپ کی کنفیزنگ بھو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے آپ کی تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتی آپ کی فلائے یہ آپ کی بھو ہے یعنی کی آپ کی میننگ کیا ہے یعنی کی اوڑنا یعنی کی اوڑنے کا سنس ہندہ سنس آپ کا یہاں پہ دے رکھا ہے پکچر میں بھی بکشی اوڑ رہے ہوں چاہے انسان اوڑنے کی بارے میں بات کی جائے چاہے وہ آپ کی کوئی ایروپین اوڑ رہا ہو کوئی ہیلیکیپٹر اوڑنے کا سنس بنے تو ہم یوز کریں گی کونسی وہ آپ کی بھائی پیو یہ سنس بنتا ہے ایک اور اس کی طرح ہی یوز کی جاتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ تھوڑا سا کنگوزن رہتا ہے لوگ آپ کی یہاں پہ آ رہا ہے یعنی کہ ایک پرکار سے کیا رہتا ہے بہنے کا سنس بنتا ہے یہاں پہ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایک لڑکا ہے یہاں پہ جو کیا ہے پانی میں بہنے کا کیا ہے یعنی کہ پانی میں کیا ہے وہ بہر رہا ہے اور اور کبھی کبھی آپ کی جو بیچار رہتے ہیں ان کے اگر ہم وہنے کے بارے میں اندہ سنس بھولیں تب بھی ہم یوز کریں گے آپ کا اسی وہ کا فلو یا پھر اس پرکار سے ہم کوئی آپ کی یہ والی نلی ہے یہاں سے پانی گجھ رہا ہے یعنی کہ وہ رہا ہے اب بھی ہم یوز کریں گے آپ کا فلو کا اگزامپل دیکھتے ہیں جلدی سے دا ورڈ فلیو آوے یعنی کی پانکچی کیا ہے پہلی بکٹر کو دینوٹ کرتے ہوئے دے رکھا ہے اگزامپل دو ورڈ فلو آوے یعنی کی اڑھتے ہیں ڈا پلین ہیز فلان ٹو ڈلی یعنی یا ہم پہ پہ پلین کی اڑھنے کے سنس میں جی گیا ہے آپ کا بہنے کے سنس میں نہیں ہے یہ اسٹرڈیز آریور فال آوڈ ریپیڈلی آن ڈیو تو ہی بھی رینس یعنی کی ہی بھی رینس کے کارن یہ بہ رہی ہے ندی بہنے کے سنس میں بنا ہے ہی بہر رہی ہے دا تیر دا تیرز فلاوڈ ڈاؤن ہار چیکس بین چی ہر چی سی سی سیر یو آدھے یہاں پہ بھی بھلاوڈ یعنی کی تیرز آپ کے آنسو آنسو بہنے کا سنس بنتا ہے یعنی کی بہنے کا سنس بنا ہے اوڑنے کا سنس نہیں بنتا کی آنسو آپ چھوڑ رہے ہیں تو وہ سنس نہیں بنے گا یہاں پہ آپ نے کون سی بہوڑ لگانے ہیں فلاوڈ لگانے اسی برگار دا ٹرافک فلاوڈ سموٹری ڈھرو دا سیٹی سٹیٹ یعنی کی سیٹی کے لوگوں کے دوارہ ایک اپنے ایک پورے فلاوڈ کے مادیم سے سموٹری تریقے سے کیا جاتے ہیں ٹراپک کو فولو کیا جاتا ہے اس طریقے سے فولو نیکسٹ ہمارے پاس آب نیکسٹ ہے کسی آسی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا سب سے پہلے دیکھنے کا سنس بنتا ہے سب کی بہو کی سیکنڈ پور میں سب کی بہو کی سیکنڈ پور میں سین آپ کی بہو کی ہے وہ کہاں پہ آتی ہے وہ یہاں پہ آتی ہے سو میں اب سو کا مطلب کیا ہوتا ہے سو کا مطلب رہتا ہے آپ کا آری سے چیرنے کا سنس بھی بڑھتا ہے یعنی کہ اگر ہم آری اندہ سنس بولیں کی کوئی آپ کی جو آری ہے اس سے اگر ہم کوئی سی بستو کو آہ چیرنے یا کاٹنے کے بارے میں یا پھر پھارنے کے سنس میں اگر کوئی چیز بولتے ہیں تو ہم جو مجھ کریں گے آپ کا سو کا تو سو آپ کی بہو کی فرسٹ فارم رہے گی ساؤڈ آپ کی بہو کی سیکنڈ پورم ساؤڈ آپ کی بہو کی ثرڈ فارم این کبھی کبھی اس کو ہم کس پرکار سے لکھتے ہیں آپ کا ساؤڈ کے طریقے سے لکھتے ہیں اس طریقے سے یہ بھی دیان میں رکھئے گا اب دیکھیں جیسے ہی یہاں پہ دیں رکھا ہے آپ کا جیسے کچھ آپ کے پیسیز دے رکھیں جن کو کس ماردن سے کٹا گیا ہے آری کے ماردن سے کٹا گئے دیکھیں تو اس سنس میں ہم یوز کریں گے آپ کا کونسی بہو سو اگزامپل دیکھتے ہیں دے ساؤڈ دار ڈور انہا آپ دیکھئے انہوں نے ڈور کو کیا کیا ہوگا انہا آپ یعنی کی دیکھا ہوگا انہوں نے بنتا نہیں ہے کہ آدھی ڈور کو دیکھا ہوگا نہیں جب ہماری نظر جاتی ہے تو ہم ڈائریکٹلی اس بستو کو پوری ہی دیکھ لیتے ہیں تو آدھی چیز دیکھنے کا سنس بنتا نہیں کہ دروازے کو آدھا دیکھا دیکھا ہے تو یعنی کی انہوں نے آدھے جو دروازے اس کو کاٹ دیا ہے ساؤڈ کر دیا یعنی کی کاٹ دیا کس کے ماردن سے کاٹا ہوگا آری کے ماردن سے کاٹنے یعنی کی کاٹنے یا چیز نے بھارنے کے سنس میں ہم یوز کرتے ہیں آپ کا ساؤڈ کا یوز کرتے ہیں اب یہ بیسے ہی ایک اور بھی ہے ہی ساؤڈ دا بارس انہا سیم سینس میں یہاں پہ یوز کی گئی ہے آپ کی یہاں پہ بھی بارس کو کاٹنے کا سنس بنا ہے اب نیکسٹ ہمیں سب سے ایمپورٹن آپ کی ایک ازام میں یہاں سے تو پوچھا ہی جاتا ہے تو سب سے پہلے ہے آپ کا گرائنگ اب گرائنگ میننگ کیا ہے گرائنگ کا مطلب ہوتا پیسنا بچمن سے پڑھتے آئیں کہ پیسنا ہوتا ہے میننگ اس کا پکٹس میں دیکھتے ہیں گرائنگ پیسنا اس طرح کیسے پیچھا ہے کوئی بستو ہے ڈالی گئی ہو پیس ہی گئی ہو اس پرکار سے ہم یہاں آپ کی اس کو پیسنے کے سنس میں اب دیکھئے گرائنڈ ہے اس کی باو کی کس فارم ہے گراؤنڈ آپ کی باو کی سیکنڈ فارم ہے ان گراؤنڈ آپ کی باو کی تھرڈ فارم ہے اب دیکھیں اس کی جو گراؤنڈ جو رہتی ہے یہ یہ دیکھئے یہ دونوں ہی سیملر ہیں کئی بار کنفیشن رہتی ہے گراؤنڈ 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 یعنی کی جب ہم جمین پہ کچھ بستو کو لے آتے ہیں یا پھر جمین پہ ہوں تو ہم یوز کرتے ہیں آپ کا گراؤنڈ یا گراؤنڈ گراؤنڈ یا پھر ان دا سینس کی میں جو میرا لیول ہے وہ میں آج بھی جمین پہ ہی رہتا ہوں ہبا میں نہیں ہوتا ہے ان دا سینس کی گراؤنڈ لیول پہ ٹچ رہنا یعنی کی جمین پہ رہنا ان دا سینس آپ کا ایز آفریز بھی یوز کرتے ہیں اب جیسے یہ ایکزامپل دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی موقع فرس فارم تھی یہ سیکنڈ تھی اور یہ آپ کی غرفتی پہو poti اب دیکھیں یہ看到 ڈرابن مدarah اپگری گراؤنڈ کون آنا ہے آپ کا یعنی کی آپ کے آتا ہے مکہ مکہ کو غورتیں کو آپ اینڈ میلی اس گھد جیلی یعنی کی بھو vyک کربت کر دیا گراؤنڈ یعنی کی پیس کر مکے کو پیس کر ہم نے کسمی لکھführ جدے وہ تیس کو میل میں کربت کر دیا جب کر سیح Britt in to trying to یعنی کہ گہوں کو کس میں اٹے میں کنورٹ کر دیا کسے پیس کر یعنی کہ گرائنٹ کر کے اب دیکھئے دا پائلٹ واز گراؤنڈ فارا ویک آفٹر فیلنگ ہیس فلائٹ اگزام یعنی کہ یہاں پہ گراؤنڈ ہے یعنی کہ جمین پہ لے آنے کے سنسنا بنتا ہے گراؤنڈ آف ویک ہیز بیری گراؤنڈ پرسن یعنی کہ یہ پرسن ہے جمین پہ رہنے والا پرسن ہے وہ اس آر ویٹھیں کہ اس کی جو بیچار ہیں زیادہ اونچے رہی ہیں جو پہ ہی ہیں اس طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں گراؤنڈ کا نیکسٹ ہمارے پاس لینڈ اینڈ اس کی سیکنڈ بھوم ہے اس کی لینٹ لینٹ واو کی فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ پتہ ہونا چاہیے کس پرکار سے ہم اس کا یوز کرتے ہیں تو اندہ سینس آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں لینڈ مطلب ہے آپ کا یعنی کہ ادھار دینا کسی بست کو تو یہ کیا کر رہا ہے لینڈ دے رہا ہے کس کو اس لڑکی کو کر رہا ہے لینڈ دے رائے یعنی کی اندہ سینس یہاں پہ بنتا ہے آپ کا ادھار دینا سینس بنا ہے ادھار دینے کا اب دیکھیں یہاں پر بھی سیکنڈ فارم یہاں پہ اس کا بھی میننگ بورو بورو بور یعنی میننگ ہے ادھار لینا آپ دیکھیں یہ جو ہے آپ کی جو بھی لڑکی ہے اس لڑکی سے کہہ رہی ہے ادھار بستو لے رہی ہے تو ہم نے یوز کریں گے بورو اور یہ اگر ادھار یہ والی اگر ادھار دے رہی ہے کوئی بکس تو ہم یوز کریں گے لینڈ یہ دھیان میں رکھئے گا اگزامپلز دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ سیدھے ہم ہماری اپنی آئی لینڈ میں نے ادھار دی ہیں سنس کے بنا ادھار دینے کا سنس بنا پروسیو کو میں نے کیا ہے سیڈی ادھار دی ہے مینی بینکس بیل نوٹ لینڈ ٹو پیپ لینڈ ٹو پیپل بید بیڈ کریڈٹس اتکی ادھار نہیں دیتے ہیں بھولا کچھ بینک جو ہے نا ادھار نہیں دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں دیتے ہیں ادھار دینے کے سنس میں بنا ہے اس لیے یہاں پہ لینڈ یوز کی گئی ہے آئی ایم وارنگ آہ فرینڈز کار فار ویکنڈ تو خرید دوں گا یا پھر ادھار لوں گا یہاں پہ آئی ایم وارنگ میں ادھار لوں گا اپنے فرینڈز سے کار فار دا ویکنڈ اس ویکنڈ کے لیے ایم وارڈ ڈا بک فرم ہی دا لائیپریری لائیپریری سے بک ادھار لوں گا بورو ایٹ کروں گا اس سنس میں ہم یوز کریں گے آپ کا بورو کا یوز کرتے ہیں تو یہ دھیان میں رکھنا کہ یہ جو آپ کی لینڈ این آپ کا بورا ہے اس کا میننگ رہتا ہے آپ کا ادھار دینا اور اس کا میننگ رہتا ہے ادھار لینا یہ میننگ رہتا ہے اس پریکار سے ہم نے آج کی بھی آپ کی جو وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں اس کے بعد ہم اس کے کو لے کے آئیں گے جس سے آپ کی پریکٹس اور آپ کے پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے اور اگزام میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں سے کس لائیپریری کی کوچھے جاتے ہیں اس کے ساتھ ملتے ہیں آپ کو گل بھی دیماں تب تکل یہ جائے جائے